بسم اللہ الرحمن الرحیم چند ایسے ہی دلچسپ حقائق بتاتے ہیں دنیا بھر میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں ہی گود لے لیں لیکن جپان میں گود لیا جانے والے 98% افراد کی عوست عمر 20 سے 30 سال ہوتی ہے خاص طور پر کاروباری حلقوں میں مجود اس سینکڑو سال پرانی روایت کا مقصد خاندانی کاروباروں کو خاندان میں رکھنا ہوتا ہے اگر کسی شخص کا کوئی مرد وارث نہ ہو تو وہ اپنے رشتداروں یا جاننے والوں میں سے کسی بھی شخص کو گود لے سکتا ہے یا انہیں گھر دماد بھی بنا سکتا ہے تاکہ جائدات گھر سے باہر نہ جائے جپان میں کام کی زیادتی سے مرنا ایک عام سی بات ہے جپان میں اس کے لیے ایک استلائی کاروشی استعمال کی جاتی ہے جپان کی کام کی زیادتی سے متاثر یا کام کی زیادتی سے مرنے والوں کے لوائیکین کے لیے ایک الگ سے کاروشی ہارٹ لائن نیٹورک بھی بنایا گیا ہے جپان میں کاروشی کے شکار کچھ لوگ ہفتے میں ایک سو دس گھنٹے یا سال میں چار ہزار گھنٹوں سے بھی زائد کام کرتے ہیں کام کے اتنے دباؤں میں لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں کام کی سکتی کا اندازہ یہاں سے لگا لے کہ کاروشی کی شکار ایک نرس کو ایک ماہ میں پانچ بار پتیس گھنٹے شفٹوں میں کام کرنا پڑا جو دل کے دورے اور ان کی جان جانے کا بھی باعث بنا جپان کی حکومت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ملاقات کے پروگرام منقت کرتی ہے حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان جلدی شادی کر کے بچے پیدا کریں حکومت کی تشویر کی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار دس سے اب تک جپان کی عبادی بڑھنے کے بجائے ایک میلین سے زیادہ کم ہو چکی ہے اگر آپ جپان جائیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سرجیکل ماسک پینے دیکھے تو گھبرانے کی بات ہے یہ ووائی امراض کے پھلاو کی وجہ نہیں ہے اصل میں یہ فیشن بن چکا ہے جپان سرجیکل ماسک پین کر چیرے کو گرم رکھتے ہیں اور اس طرح انہیں اجنبیوں سے بھی گفتگو نہیں کرنی پڑتی جوانی لڑکیوں میں ایک ٹرنڈ کافی عام ہے وہ پرکشی لگنے کے لیے اپنے اوپر کے ٹھیک دانتوں کو بھی دندان ساتھ سے ٹیڑا کرا لیتی ہیں جوان میں اسے خوبصورتی کے علامت سمجھا جاتا ہے جپان میں خواتین کے ٹوائلٹس میں ساؤنڈ پروف سینسر نامی ایک ڈوائیس لگی ہوتی ہے یہ ڈوائیس فلش میں پانی بہائے جانے کی مصنوعی آواز خارج کرتی ہے اصل میں فلش میں پانی بہائے جانے کی آواز کے سوا کوئی دوسری آواز باہر جانے پر خواتین کافی شرمدگی مسئوس کرتی ہیں جپان میں کنسوگی یا سنہری جوڑ سے ٹوٹے برتنوں کے جوڑوں کو چھپایا نہیں بلکہ اجاگر کیا جاتا ہے کنسوگی میں ٹوٹے ہوئے برتنوں کو گولڈ پاوڈر یا گولڈ لیکوڈ سے جوڑا جاتا ہے اس طرح سے برتن کو چھپانے کی بجائے طریقہ حصہ بنا دیا جاتا ہے جپان میں پہلوانوں کا ایک مقابلہ نیک سومو بیبی کرائنگ کانٹیسٹ کے نام سے مشہور ہے اس میں پہلوانوں کے بیچ بچوں کو بہت رولانے کا مقابلہ ہوتا ہے یہ مقابلہ سینکڑوں سالوں سے جاری ہے جپان کے ایک فیزیالوجسٹ نے ایک سابقہ سیمی کنڈکٹر فیکٹری کو چھت کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے فارم میں تبدیل کر دیا یہ فارم ایک فوٹبال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے یہاں ل آئی ڈی لائٹس کی مدد سے دو سے پانچ گناہ زیادہ فصل حاصل کی جاتی ہے تو پیارے دوستو یہ جاپان کے متعلق میرے پاس کچھ دلچسپ حقائق تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائی میرے بنے سے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال ہے تو وہ مجھے آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی